اسلام علیکم ویورز کوکویت نورانی میں آپ سبھی کا استقبال ہے تو دیکھئے ہینا اگدم کرسپی آز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں افتار سپیشل بہت ہی ٹیسٹی اور کرسپی آلو پکوڑی کی ریسپی دیکھئے اتنے زیادہ کرسپی رہیں گے اگر آپ افتار کے تین یا چار گھنٹے پہلے بھی اسے فرائی کریں گے تو یہ افتار تک بھی کرسپی رہیں گے اور بلکل بھی سوگی نہیں ہوں گے اتنے زیادہ ٹیسٹی رہیں گے کہ اگر آپ ایک بار اسے افتار پر بنا کر اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے تو وہ آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے اور اکدم جھڑپٹ بن جاتی ہے دیکھئے کتنی کرسپی ہے دیکھئے ہینا اکدم کرسپی تو چلیے بنا دیر کے اس امیزنگ سی ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے آلو پکوڑے بنانے کے لیے دیکھئے لچھدار پکوڑے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے سب سے پہلے ایک بڑا سا مکسنگ بھاول اور اس کے اندر ہم ایٹ کر لیں گے گریٹ کی ہوئے آلو دیکھئے دو سے تین میڈیم سائز کے آلو کو میں نے اچھی طریقے سے گریٹ کر لیا ہے موٹے گریٹر سے تو دیکھئے اس طریقے سے لچھدار آلو بن کے نکلے ہیں تو دیکھئے اس طریقے سے میں نے پانی میں گریٹ کیا تھا تاکہ یہ آلو آکسیڈائز نہ ہو اور بلکل بھی لال نہ پڑے تو چلیے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے ایک کپ بیسن بیسن آٹ کرنے کے بعد اس اور بھی چٹ پٹا اور مزیدار بنانے کے لیے ہم اس کے اندر آٹ کریں گے کچھ مسالے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم اس کے اندر آٹ کریں گے ایک چمچ لال میٹھ پاورڈر پھر آٹ کریں گے اس کے اندر اپنے ٹیسٹ کے کارڈک نمک ساتھ ہی آٹ کر لیں گے ہم آدھا چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چمچ آٹ کر لیں گے ہم دھنیا پاورڈر اور ساتھ ہی آٹ کر لیں گے آدھا چمچ زیرا پاورڈر چلیے ان سبھی مسالوں کو اور آلو کو بیسن کو ہم اچھی طریقے سہاتھوں سے مکس کر لیں گے اور اس کا بیٹر بنا کے ریڈی کر لیں گے دیکھئے اس میں ایکسٹرا پانی آٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جو بھی مویسٹیور ہمارا آلو کا ہوتا ہے اس سے ہی آپ کو اس کا مکشور بنانا ہے تو دیکھئے ہمارا بیٹر ریڈی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو آئل میں ڈراب کرنا ہے دیکھئے تو چلیے فرائنگ کے پروسس کی طرف چلتے ہیں تو دیکھئے فرائنگ کے لیے ہمارا تیل بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے آپ تھوڑا سا ہائی گرم تیل ہی لیں لیکن تھوڑا سا زیادہ ہی گرم ہو گیا ہے تو میں اس میں ہی آٹ کروں گی لیکن جیسے آپ کا تیل گرم ہو جائے آپ فلیم کو ایک دم لو کر لیں اور اگر آپ کا تیل زیادہ گرم نہیں ہوا ہے تو آپ میڈیم ٹو لو فلیم پر اسے فرائ کر سکتے ہیں تو چلیے ایک بیچ میں جتنے آ رہے ہیں میں اتنے ڈال دوں گی اور اسے بینا ہلائے اسی طریقے سے چھوٹ دوں گی دو سے تین منٹ کے لیے تو دیکھئے آلموس دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں یہ اچھی طریقے سے زیٹھ ہو گئے ہیں اب ہم اسے ہلاتے ہوئے گولڈن براؤن ہونے تک اچھی طریقے سے فرائ کر لیں گے تو یہ دیکھئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پکوڑے اچھی طریقے سے فرائ ہو کے ریڈی ہو گئے ہیں تو چلیے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں لگ رہنا ایک دم پیارے لچے دار اور زبردست دیکھئے کتنے بھی زیادہ کرسپی ہیں تو چلیے ہم اسی طریقے سے باخی کے پکوڑوں کو بھی فرائ کر لیں گے دیکھئے اسی سٹیج پہ آپ کو نکالنا ہے اگر آپ اسے تھوڑا کچھا رکھیں گے تو یہ ایک دم ساغی ہو جائیں گے تو چلیے سرپ کرتے ہیں تو یہ لیجئے چھے سے ساتھ منٹ لگیں گے اسے ہارڈلی فرائ کرنے میں جڈ پٹ امیزنگ ساز بیٹس سولیوشن ہے یہ آپ افطار پر اسے بنا کے بہت سارے تعریفیں پاس سکتے ہیں نہ زیادہ محنت کا کام ہے نہ کوئی زیادہ جھنجٹ ہے فٹا فٹ سے آپ آلووں کو گریٹ کر لیں اور ایک دم فٹا فٹ سے اس کے اندر بیسن اور مسالے آیڈ کر کے سفرائی کر دیں ہارڈلی آپ کو ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے بنا لیں اور مزے سے انجوائی کریں دیکھئے دیکھئے اگر آپ کو میری ریسپیس اچھی لگتی ہیں تو پلیز پلیز اسے لائک کریں اپنے سبھی فرنس اور فیملی کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور سے شیئر کریں اور میں کس ٹائپ کی آپ کو افتار سپیشل یا سہری سپیشل ریسپیس شیئر کروں آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیں اور آپ کو میرے یہ لچسدار آلو کے پکوڑوں کی ریسپی کیسے لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیں تو دیکھئے میں آپ کو دکھاتے ہوں کتے کرسپ ہے یہ ہینا ایک دم کرسپی اور چٹ پٹے اور مزے دار آپ اسے کپ ٹائی کر رہے ہیں مجھے ضرور سے بتائیں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملوں گی امیزنگ سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ